دورانی حمل کلیے کے بعد مومی پانے آتے ہیں یا جو قراب کہاتے ہیں اس کو دوبارہ مومی آجاتے ہیں یا اس کے میدے کی جلن جس کا عام طور پر دل کی جلن یا ہرٹ بانے کہتے ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی بھی مختلف عامل ہے جو اس کے میدہ ہے وہ زیادہ ٹائم میں خالے ہوتا ہے اس کے جو سپینٹر ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور وہ جو قراب میدے میں ہوتے ہیں وہ دوبارہ مومی آجاتے ہیں اس تقلیم سے بڑھنے کی بھی مختلف طریقے ہیں اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر کیا کرنے چاہیے مسئلہ زیادہ ہو تو پھر تو جو عدویات موجود ہیں جو انٹی ایسٹڈ عدویات موجود ہیں جیسے میمکین اور گیرسکان وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان لوگوں کو چاہیے کہ سپائسی فون جو تیز مرک مسالیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ فرائی کی ہوئی چیزیں ہوتے ہیں بوش وغیرہ اس کو بھی استعمال نہ کریں ان لوگوں کو چاہیے کہ خوراق کم کم جلدی جلدی کھایا کریں کہ اس کے میدے میں زیادہ خوراق نہ آئے ان لوگوں کو چاہیے کہ کانے سے ایک یا آدھے گھنٹے پہلے زیادہ پانی پیا کریں اور جب کانہ کالے تو پھر دو گھنٹوں تک پانی بلکل نہیں پینی چاہیے رات کے وقت یہ تقلیم زیادہ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ رات کا کانہ واپس سے پہلے کالے اور پیٹ بڑھ کر نہ سوئے کیونکہ میدے پہ ایک دنیوی سے پریشر آئے ہوئے ہوتے ہیں دوسرہ میتہ پڑا ہوتا ہے تو یہ مصطبات کے پہلے زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو عجبیات ہے یا فیموٹو ڈین ہے یا پرازول ہے پرنٹو پرازول ہے یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرہ موسیقی